اسلام علیکم دوستو آج جس ٹوپک پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دراز پہ جب ہم آرڈر کرنے لگیتے ہیں تو ایک تو پرائس ہر چیز کی بڑی احساب زہر ہے جو دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈلیوری چارجز بہت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آج میری ویڈیو بنانے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈلیوری چارجز سے بچا کیسے جائے تو تو اگر آپ کے گھر کے نزدیک کہیں دراز کا آفیس یا کولیکٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے دراز کا پارسل کولیکٹ کیا جا سکتا ہے تو آپ ڈلیوری سے بچ سکتے ہیں تو آئیں چلتے ہیں موبیل سکرین پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ڈلیوری چارجز سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں موبیل سکرین پہ ہم آ چکے ہیں سب سے پہلے ہم نے دراز کی اپلیکیشن اوپن کرنی ہے جہاں سے ہم نے پرڈکٹ کو مگوانا ہے تو یہاں سے آپ نے جو چیز بھی آڈر کرنی ہے یہاں سے سرچ کر لینی ہے یہ سرچ بار سب سے اوپر آ رہی ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ بھی یہاں پہ آڈر کر دیتا ہوں تو یہ ایک سیم ایجیکٹر یہاں سے آڈر کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سیم ایجیکٹر ہے بیس روپے کی یہ پرڈکٹ ہے بائنو میں کرتا ہوں بیس روپے کی یہ پرڈکٹ ہے تو اس کے اوپر یہ نائنٹی نائن روپیز ڈلیوری چارجز آ رہے ہیں مطلب کہ بیس روپے کی پرڈکٹ کے لیے ہم سو روپے ان کو ڈلیوری چارجز دیں تو یہ سرا سرا زیادتی ہے تو آپ جب اوپر آئیں گے یہ دیکھیں اوپر کولیکٹ یور پارسل کے نام سے یہ لکھی ہوئی ہے ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے نا تو یہ آپ کے نزدیک جو دراز کی کولیکشن پوائنٹ ہے ان کی لسٹ آگئی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے نزدیک ترین کون سا کولیکشن پوائنٹ ہے جہاں سے آپ ایزیلی جا کے اپنا پارسل ریسیب کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں جو میرے سب سے نزدیک ہے یہ ہے تو میں اس کو کنفرم کر دیتا ہوں سیلیٹ کر کے اب نیچے آئیں گے اب یہ دیکھیں بیس روپے کی پرڈکٹ ہے نائنٹی نائن روپے اس کے اوپر ڈیلیوری چارجز ہیں لیکن ڈیلیوری ڈسکاؤنٹ انہوں نے دے دیا نائنٹی نائن روپے اب مجھے بیس ہی پڑھ رہے ہیں اب میں اس کو پلیس ہارڈر کرتا ہوں لیکن اس میں اس میں ایک مسئلہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے اپنی پیمنٹ جو ہے ایڈوانس میں پے کرنی پڑے گی تو میرے خیال میں یہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو اتنی سا حولت مل رہی ہے تو آپ کو پیمنٹ ایڈوانس بھی دے دیں اس سے آپ کے پیسے کہیں جو ہے نا مطلب کہ ضائع ہونے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو پارسل آپ نے رسیب نہیں کیا آپ نے پارسل منگوال لیا لیکن آپ نے رسیب نہیں کیا وہ واپس چلا جائے گا اور کچھ دن کے بعد آپ کی جو رقم ہے وہ آپ کو واپس مل جائے گی اچھا اس کے بعد آپ نے اپنی یہ پیمنٹ میتھڈ آ رہا ہے کوئی بھی پیمنٹ میتھڈ جو ہے وہ سیلیکٹ کر کے اس کو پے کر دینا ہے میں اسی پیسے کے ذریعے پے کر رہا ہوں تو یہ یہ پیمنٹ ہو چکی ہے اور آرڈر کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوانٹی ٹو فیب سے ٹوانٹی تھری فیب تک یہ پارسل پہنچ جائے گا تو جیسے یہ پارسل پہنچے گا میرے پاس یہاں پہ یہ نیچے اکاؤنٹ ہے اکاؤنٹ میں یہ میرے سارے آرڈر شو ہو رہے ہیں ویو آل پہ میں کلک کروں گا یہ ویو آل پہ کلک کیا تو یہ سارے آرڈر میرے میرے پاس شو ہو رہے ہیں یہ سب سے اوپر جو آرڈر ہے جو میں نے ابھی کیا ہے اس پہ میں کلک کروں گا نا تو اس آرڈر کی ڈیٹیل آ جائے گی یہ جیسے جیسے آرڈر ہمارے اپ ڈیٹ ہوتا جائے گا آرڈر کا سٹیٹس تو ہمارے پاس موبیل میں بھی سٹیٹس اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا اس کو ایسے میں نے اوپن کیا ہے نا تو یہ جہاں پہ چیٹ نہ ہو آ رہا یہاں پہ ٹریک آرڈر یا اس طرح کوئی لکھا ہوا آ رہا ہوگا آپ وہاں پہ کلک کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ میرا آرڈر کہاں پہ پہنچا ہے اور جب یہ پارسل آپ کا کلیکشن پوائنٹ پہ پہنچ جائے گا تو اینڈ پہ وہ ایک یہاں پہ اوپر لکھا آ جائے گا او ٹی پی اور ٹریکنگ نمبر یہ دو چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں کلیکشن پوائنٹ والوں کو یہ دو چیزیں آپ ان کو دکھا کے اپنا پارسل رسیب کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی آپ کو فری ڈلیوری کے حوالے سے جو جو انفرمیشن چاہیے تھی آپ کو سمجھ نہیں آرہی تھی مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو کچھ بتا چکا ہوں لیکن اس میں سے کچھ بھی آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ اس میں یہ چیز مس ہے تو وہ میں ایڈ کر دوں گا دوبارہ سے ویڈیو بنا دوں گا یا آپ کو بتا دوں گا اللہ حافظ